اسلام علیکم کیسے آپ سب ہوفیلی سبھی ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں پچیس طریقوں یارویں مہینے تین بجے میری پی سی میں پارلر میں کپائیمنٹ ہے بالوں کے لیے اور یہ دیکھیں میرے بالوں کی حالت یقین کریں انہیں کچھ انہیں والاں دیتے ہیں میں ڈبیاں دیاں ڈبیاں تیل روڑ جیتاں ڈابر آمرا کی سر سوندھا تیل کی لیکن کیراتین شیمپو یہ وہ سارا کوشش کیتا ہے میں ہفتے دو باری شیمپو لانی ہے تقریباً دو باری میں تیل لانی ہے میں کسرا ساریاں کار دیتے ہیں لیکن میرے والا دی حالت پھر ہون جدی ہون جدی میں آپ کو دکھایا تھا کہ آج میری ٹرمین ہے پچیس طریق کو تو نوڈلز میں نے یہاں پہ لے لیے ہیں آپ مجھے بتا نہیں ہے کہ وہ مجھے کھانے دے ہیں کھانے دے کیوں کہ لیٹ ہو چکی ہوں میں پورے تین منٹ لیٹ ہو چکی ہوں اب اگر بریک دیں گی تو پھر کھا لوں گی میں ورنہ پھر چلے لے تو لیے ہیں بعد میں یہاں پہ چانیس جگہ پہ فیش جو ہے بہت کمی قسم کی رہ جاتی ہے تو میں نے اپنے لیے 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 ہیں تو وہ رہی میری پارلر واری ٹرمین سامنے میرا پارلر ہے چلتی ہوں اور اپنے بالوں کو کارتین کرواتی ہوں اور آپ کو ریزلٹ دکھاتی ہوں گھر میں میں نے بال دکھا دیئے تھے اب ادھر اگر وڈیو شوٹ ہو سکی تو کروں گی ورنہ پھر گھر جا کے آپ کو ریزلٹ دکھاؤں گی ادھر ہی دکھا دوں گی رستے میں ہو رہے میرے میرا پارلر میں جا کے اپنے ٹرمین لینے لگی ہوں وہ سامنے رہا اچھا جی اندر میں آ جو کیسی آتے ساب سے پہلے انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ پیپر سائن کریں اور ساتھ میز کے اوپر جو گیلڈ ہیں وہ دیکھیں انہوں نے مجھے دو سو یورو کا پرچہ بنا کے دیا تھا میں نے ان کے ساتھ بات کی تھی کہ ایک سال کے لیے پرمنٹ جو ہوتے ہیں نا پورے ایک سال کے لیے بعد میں نے کروانے ہیں انہوں نے میرے بالوں کی لیند چک کی تھی تو انہوں نے مجھے دیر سو یورو بتایا تھا جبکہ میں اب بھائی ہوں نا جس دن میری ٹرمین ہے پچیس طریقہ تین بجے تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ دو سو یورو لگیں گے اور کٹنگ جو ہے نا وہ بھی آپ کو بیچ میں کروانی ہے کہ نہیں میں نے پھر کٹنگ والے جو ہے نا پیسے وہ نکلوائے چالیس یورو کٹنگ کے تھے کٹنگ میں نے نہیں کروائی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی میری بالوں کی لیندھ کم ہو جاتی اور پتہ نہیں ہے کس سٹائل کی کرتی لیکن مجھے نہیں چاہیے تھی کٹنگ ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں جب میں آئی ہوں تب سے لے کے پورے تین بج کے پانچ منٹ پہ یا دس منٹ پہ انہوں نے میرا کام سٹارٹ کیا تھا پورے پانچ بج کے دس منٹ تک یہ میرے ساتھ ہی لگی رہی ہے کبھی میرے بالوں کو پہلے واش کیا پھر ایک کریم لگائی پھر اس کو لگاتار کنگی کرتی رہی کنگی کرتی رہی پھر دویا پھر واش کیا پھر بالوں کو کریم لگائی پھر سے کنگی کرتی رہی اور پھر دوبارہ سے کریم لگائی اور پھر سے کنگی کرتی رہی یار بعد میں آکے انہوں نے میرے بالوں کو ڈرائی کیا ہے اور ڈرائی کرنے سے پہلے بھی کچھ اپلائی کیا ہے اور یہاں پہ آگے میں بتاؤں میں اتنی زیادہ مطمئن تھی نا مجھے تسلی تھی کہ اگر انہوں نے مجھے دیر سو کہہ کے دو سو یورو مانگ ہے نا تو ابھی بھی میرے پاس اوپشن ہے میں بیک جا سکتی ہوں مجھے کوئی انہوں نے روک نہیں لینا ہے پکڑ کے بٹھانی لینا کہ تم نے پائیمنٹ لیا تو تم نے کروانا ہی کروانا ہے میرا دل تھا کہ میں یہاں سے بھی کروا کے دیکھوں کہ ان لوگوں کی کیسی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے یہ کیسا ڈیل کرتی ہیں ان کا کام کیسا ہے پاکستان سے تو اویسٹی میں کروا ہی چکی تھی تو ابھی بھی میرے پاس اوپشن تھا کیونکہ آپ کو پچھتے ہیں کیونکہ بال تو میں نے کروانے ہی کروانے تھے تو فائنلی جو ہے نا بال جو میری ہو چکے تھے ابھی صرف ڈرائیر کی ہیں انہوں نے تو ڈرائیر کرنے کے بعد ہی میں اپنے بالوں سے کافی زیادہ سیٹر فائر ہو گئی تھی اور بالوں کی حالت دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح میرے بال اوپر سے لے کے نیچے تک نہیں آرے بیچ بیچ میں ٹوٹے ہوئے بھی ہیں اور کیمرہ شاید آپ کو صحیح تھی کیسے دکھانے ہی پائے گا کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ قریب کر دیا تھا تو پھر میں نے ان کو بولا تھا پہلے تو یہ لمبے رک کی ویڈیو بنانے لگی تھی تو میں نے ان کو بولا نہیں اس طرح کی بنائے تاکہ آپ سب کو دیکھنے میں بھی آسانی ہو تو زیادہ نزدیک کرنے سے بلکل بھی لوک نہیں آرہی لیکن ہاں یہ پتہ چل رہا کہ بال کتنے راف ہو چکے ہوئے تھے اور اب آ کے میں نے اپنے بالوں کے بارے میں سوچا چلیں جی فائنلی یہ تھی میری بالوں کی لوک اب انہوں نے اسے ٹریٹ کرنا ہے اور انہوں نے مجھے دو سو یورو میں یہ کام دیا ہے اور میں آپ کو بتاؤں مجھے اتنی زیادہ تسلی ہے اب ان سے کام کروا کے کیونکہ یہ میرے اردگی دی رہی ہیں میرے بالوں کے ساتھ ہی لگی رہی ہیں اچھا کام کروانے کا مطلب بات ہے جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے پیسے جو ہے نا وہ حلال ہو رہے ہیں تو اچھا کیا ہے میں نے یہاں سے مطلب کروا کے کیراتین یا پھر بالوں کے سوچ ریٹ کیونکہ آپ کو چیک کرنا چاہیے جس لینڈ میں آپ رہتے ہو وہاں پہ کیسا ٹریٹمنٹ دیتے ہیں تو میں پہلے بڑی پریشان ہوگی تھی جب انہوں نے مجھے بولا نا پورے ایک سال کی گرنٹی نہیں ہے صرف اور صرف تین ماہ کی گرنٹی ہے اور پھر میں بڑی پریشان ہوگی تھی لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ نہیں میں نے کروانا ہے اور میں نے کروا کے ہی جانا ہے چاہے تین ماہ کے لیے کیونکہ میں پاس آپشن نہیں ہے میں بس بلکل بھی ٹائم نہیں ہے پاکستان جا کے کہ میں بڑے بڑے سلون میں جا کے دونڈوں پہلے اچھا کوئی اور پھر وہاں پہ جا کے اپنے بالوں کو کیلاتین کرواؤں بالوں کو سٹریٹ کرواؤں تو پھر اس لیے میں نے یہ آپشن چھوڑا میں نے پھر چیز کو میسیج کیا میں نے کہا تمہیں تو پتہ ہی ہے تمہارے دوستیں نے بھی کروایا ہے اور تم نے مجھے کہا تھا کہ یہاں پہ اتنے پیسے لگتے ہیں اور یہ پورا ایک سال کے لیے پریسیجر ہوتا ہے اور ایک سال کے لیے آپ کے بعد سٹریٹ رہتی ہیں تو کیا آپشن ہے تو اس نے بولا کہ پہلے تو اس نے میری میسیج کیا اس نے سنا یعنی جب میں نے کام شروع کروا دیا تو تب اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی پورے ایک سال کے لیے بھی نہیں اور اتنے پیسے اور یہ وہ کہنے لگی تو پھر میں نے کہا تمہیں کام شروع کروا چکی ہوں لیکن جب میں نے کام کمپلیٹ کروایا اپنا میرا کام ختم ہوا تو مجھے متمن ہو گئی میں کہ اگر میں نے یہاں سے کروایا نا تو مجھے کوئی مطلب مسئلہ نہیں ہے اچھا یہاں پہ دیکھیں اب یہ مجھے کیراتین کا شیمپو دے رہی ہے کیراتین کے لیے اب بعد میں شیمپو کے پاس جو چیز یوز کرنی ہے وہ دے رہی ہے جس کے ساتھ میرے بال جو ٹھیک رہیں گے انسانیوں نے مجھے یہ شیمپو اور یہ کنڈیشنل ریکومنڈ کیا تھا جو میں نے بالوں پر اپلائی کرنا تھا آفٹر بالوں کے سٹریٹ کروانے کے تو پھر میں نے بہت پریشان ہو گی تھی یہ بہت مہنگے تھے دونوں ساٹھ یورو کے دو شیمپو ایک شیمپو اور ایک کنڈیشنل مل رہا تھا تو پھر میں نے پریشان ہو گی تھی پھر میں نے دوبارہ سے جا کے مارکٹ میں ویزٹ کیا ڈوگلوس میں گئی اس کے بعد میں ملر میں گئی تو مجھے کچھ بھی نہیں ملا میں نے کہا شاید یہاں پہ زیادہ مہنگا ہو اور پھر بعد میں میں نے یہاں سے آ کے دوبارہ سے اس کو پرچیز کر لیا پہلے جو میں نے پیسے تھے وہ میں نے دے دیئے تھے اس کے بعد صرف اور صرف یہ والے جو ہے میں پیہ کر رہی ہوں یہاں پہ ہو گیا تھا میرا کام مہمباد میں میں باہر آ گئی تھی اور میرے بچے محمد علی اور فیضہ جوتے لے کے اپنے بابا کے ساتھ آگے تھے مارکٹ سے محمد علی نے اپنا جوتہ لیا ہے فیضہ نے اپنا جوتہ لیا ہے اور عیسیٰ کے لیے جوتہ لیا ہے ابھی وہ میرے پاس ہیں کھڑے ہوئے فجر اور عیسیٰ اوپر اس سٹیج پر چڑھ کے جا رہی ہے اوپر ڈیمو بنا ہوں میں نے اس پر کافی انجوائے کر رہی ہیں تو کچھ اس طریقے سے انہوں لوگوں نے جوتے لے لیے تھے اور بچوں کے جوتے پاکستان جانے کے لیے تھے لیکن اتنے سیارت میں نہیں تھے تو نہیں تو آپ کو پتہ بھائے کر نہیں تھے سردیاں بھی آ چکی ہیں بدونوں کے اس طرح کے شوز ہیں میں نے کہا مجھے دکھاؤ تو تھلے بھیگے نہیں چونکڑیاں مار کے بھائی تھے اپنی مامان شوز وہاں نے ایڈا جسی تابعہ دار اٹھو کہا جا کے بھائی رہی ہو یہ فان کے پسند کے سارے شوز آئی ہیں میں انتہات نہیں گئی تھی میں اب بھی انٹر ہی ہوئی ہوں تو بچوں نے رولا ڈال دیا تھا شور کر دیا تھا دونوں چھوٹے بچوں کو لے کے پھر میں اس سائٹ پہ آگئی تھی اور یہاں پہ آکے بچوں کو پھر میں نے آرے اورے لگایا اور اس وقت پورے نا یہاں پہ جرمنی میں آٹھ بچ جکے ہوئے تھے اور اب نا ہم لوگ اتنا ٹائم نہیں تھا کہ ایک شوز جو ہے نا واپس کر رہی ہوں کہ عیسیٰ کا یہ نمبر جو ہے نا بڑا آ گیا تھا عیسیٰ کو پہنا کے دیکھا تو وہ نمبر بڑا ہے تو اب ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کو واپس کر دیں اور واپس اگر کیا تو پھر کیا کیا اب ٹائم تو ہے ہی نہیں ہے دوبارہ آئیں گے ٹھیک ہے ورنہ نہیں تو پھر یہ ہی یوز کریں گے بڑا ہے تو کیا ہوا ہم کیا کر سکتے ہیں مالوں کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کہ میں واپس آپ آگئی تھی تو میں نے ہزبن کو بھولا اب اتنے مہنگے شیمپو وہ دے رہی ہے ساتھ میں کنڈیشنر دے رہی ہے تو ہزبن نے کہا جتنے تم نے پیسے لگائی ہیں سارے ضائع ہو جانے اگر تم نے نا خریدے تو پھر ان کی وجہ سے میں جا کے دوبارہ سے جا کے تو لے کر آئی تھی شیمپو اور کنڈیشنر وغیرہ وہ صرف صرف ادھر سے ملنا تھا سپالر سے یہاں پھر ہم لوگوں نے آن لین بچٹیل کرنا تھا تو میں نے کہا یہی پہ پانچ یورو زیادہ دے دلتی ہوں مجھے کیا ضرورت ہے آن لین بگوانے کی اور ویٹ کرنے کی واپسی پہ اتنی زیادہ اتنی تیز برف ہو گئی تھی کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا میں نے تو کلمیں پڑھنے شروع کر دی میں نے تو دعائیں پڑھنے شروع کر دی میں نے کہا اللہ تلہہ اتنا زیادہ ایک دم سے اتنی زیادہ برف پیسی سے نکلتی ہی ہماری گاڑی کیا گئے بلکہ کوئی بندہ بشر نظر نہیں آ رہا تھا صرف ہماری گاڑی بچاری جاری تھی صرف ہم لوگ بیس پیس فیڈ پہ جاری ہیں ہم ایک سے رکھتے ہیں جیسے بڑا تیز جاری ہیں اور باری برف پی ایسے جیسے ہاں ڈگڑی تھے اتھے ڈگڑی تھے یہ ہوکہ تو پیندینی پہ ہیں برحال ہم لوگوں نے ٹیٹ کر لی اپنے مطلب بیلڈ جو ہیں سیٹ باقی جلالہ اللہ تعالی کا شکر اگر سے ہم لوگ گھر پہنچے تھے برف بہت زیادہ تھی واقعی میں دل واقعی میں بڑا پریشان ہو گیا سامن قیفان آستا آستا کیونکہ لاسٹ چیم بھی ہماری جو جب نئیو نئیو برف پڑی تھی لاسٹ یئر تو ہماری گاری پھسل گئی تھی تو اللہ نے ہمیں بچایا تھا اس وقت بھی کرانے کے بعد یہ شوز ہیں جو عیسیٰ کے تھے وہاں پہ شاید آپ کو صحیح نظر نہیں آئے ہوں گے یہ شوز ہیں عیسیٰ کے تو عیسیٰ کو نا ایک نمبر بڑا ہے اگر آپ کس کرا سکے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر کوئی گال نہیں صحیح ہے نا اچھے شوز تھے اور بڑے زبدس پرائس میں تھے ہزبینٹ کی پسند تھی انہوں نے کہا کافی اچھے شوز ہیں اور کافی دیر تک جانے والی ہیں تو لے لو تو پھر اس لئے ہزبین نے لے لئے تھے اپنے آپ کو سمجھا کے یہ رہے فیضہ کے سوٹ اور فیضہ کے شوز جو ہے نا اندر سے بہت زیادہ گرم ہے سوڑا سا لائٹ ٹائٹ پنک کا کلر ہے اس کو اس طرح کے کلر بڑے پسند آتی ہیں لازم ٹائم بھی ہم لوگوں نے جو لیے تھے نا ایلڈی سے اتنے زیادہ گرم تھے لیکن وہ بچاری سے باری اتنے برکم اس سے پاؤن ہی اس کا اٹھایا جاتا ہے تو باغ نہیں پاتی تو یہ کافی لو ویٹ بھی تھے اور اچھے بھی گرم بھی سردیاں بننے لیکن یہ تو اب بھی ادھر تو نہیں رہنے والی ادھر جا رہے ہیں واپس ہی آئیں گے تو ظاہر سے بات ہے پھر سردی تو ہوگی اب بھی کافی دیر ہے اس بات میں اب بھی ادھر یوز کریں نا تھوڑی دنوں کے لیے پہنے سکول میں جا کے پھر پاکستان بھی پہن جائے گی دل کرتا ہے تو نہ پہنے یہ ایتھی اس کی پرائز ہے یہ اپنے پاپا کو پھر سے پہن کے دکھانے لگی ہے میرے علی صاحب بچے ہیں بار بار چیزیں پاپا کے میں بھی اندر کنڈی مارنیا جاننیا کوئی نہ کوئی چیز پا کے وے وہ کے دبار آئیانیا یہ دیکھیں یہ ہے محمد علی کے سوز محمد علی دے شوز بڑے بہنبریں یہ دے پاپا نے اے دے کوئی آفر نہیں ہے نہ فیدہ دے شوز کوئی آفر سی نہ عیسیٰ دے شوز کوئی آفر سی آفر آلے شوز میرے بندے پسندی نہیں آئے کہنے دے نے اے نہیں سہی اے لاغ دے ہی پینے کے آفر والے ہی نہیں تو اے جلے محمد علی دے اے دے آفر لگی صرف ٹین پرسنٹ ساٹھ ہی یورو تو پنجاہ یورو دے ہنے لبین ٹین پرسنٹ آفر تھے لبین فیدہ دے اسے ماساوی انگبوٹ نہیں ہے ماساوی پرسنٹیج نہیں کٹ ٹھیک ہے یہ تھے میرے محمد علی کے فیدہ کے اور عیسیٰ کے شوز بعد میں آ جاتے ہیں جی خجوروں کی طرف کیونکہ میں اے سا پالر دویچ میرے بندے نے کی گیتا اس بین نے کیا کیا جی یہاں سے جا کے تو بڑی بڑی خجوریں لے آئیں میں نے کہا اب تم پاکستان جانے والی تھے آپ کیا زورتی لانے کی کہاں دے میرا سیر نہ کھا بس میں لیا میں دل کاردا میں ہر کم تیر کو پوچھ کی نہیں کر ساکتا میں نے کہا میں نے کہا یہ ہے کہ تھوڑی سی اپنے اندھر برداشت پیدا کریں پاکستان جا رہے تھے وہاں سے لیتے اس طرح کی خجوریں اب تو ہم جا رہے ہیں اتنی دنوں میں کھاما پہلا میں ایک خات دی میں نے مسایا میں نے دھوڑی خات دی پھر میں نے مزایا میں نے کہا پاپا چنگا کیتا جلین تا جے مو دسوادی بدل گے پھر کہتے ہیں جنانیاں کوئی نا تبار نہیں ہوتا ہے جدو موڈ چنگا ہویا پاسے پر تعلیم دیا اپنے دماغ دا میں چنگا کیتا ہے اگر میں پیڑا کیتا ہے میں نے کہا پاپا چنگا اسے کوئی نہیں کیتا ہے تانو پھر دی برداشت ہونے چاہیے کہ پاکستان جا کے جلیبیاں راسگلے خجوری دکھائے نہیں ہیں ہاں جی صبح اٹھے ہیں پھر ہم لوگ اٹھ کے بسم اللہ کہے کے نماز پر یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے اس کے بعد میں نے شٹر اوپر کیا میرا تترائی نکر گیا میں نے کہا میں نے تلگا سی کہ بھئی بھر جریت در پاوے گی دو دن ہندے پہ آئے ہندہ پہ آئے لیکن نئی جی بارت ہے برف ہی برف ہوئی ہے منوال چنگی لگ دی برف نوی نوی آئی صدق میں بڑھ گیا چھانا چھولا مارنیا سن اوہی برف اوہی میرے بھوے دے اگے وہاں ربا سنے میں کبھی خوش نصیبا ہاں وہ تو ہوں اللہ کا شکر ہے کروڑ دفع سب بکولہ تعالیٰ خوش نصیب بنائے سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کریں تو یہاں پہ دے دیکھیں میں بوبا کھولیا سے بہت انہی زیادہ برف انہی زیادہ برف انہی بھی نہیں ہے گاس چنگی پر دی نظر آنڈے یہ تھلو ہری ہری اے ہونا چاہیے دا ہی کہ ساری دی ساری چھوپ جاندی چٹا چٹا ہوئی آندہ لیکن نہیں کوئی گار نہیں اے میرا لاسٹ سین ہوئے گا تانوہاں دیا برف ساری دی نظر آنڈے لیکن ہوں کے برف انہی زیادہ بھی انہی زیادہ بھی انہی زیادہ بھی مجھے مجھے کہتے ہیں ماما اندر آجو ماما اندر آجو جیسے میں کہتے ہیں اس کو جب بھائٹ جاتا ہے پھر انہی بھی اندر بلا لیا آج کچھ بچے ماما پڑھان دے ٹک کے لئے لاسٹری چینل کو سبسکرائب کردی